دنیا کا تجربہ ہے آگ میں جانے والا جل جاتا ہے ایک ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام جو آگ کے شولوں کے اوپر اٹھتے ہیں اور آگ اتنی بلند ہے کہ اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ بھی جل کے اس میں گرتا ہے جب یہ آگ کے شولوں کے اوپر آتے ہیں تو اوپر سے آگ والے رب کا امر آتا ہے کونی بردن و سلامہ بردن و سلامہ تھنڈی بھی ہو سردی نہ لگے گرمی بھی نہ لگے معتدل ہو جا تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے دھیر پر جب پہنچے ہیں تو انگاروں پر گرے نہیں ہیں گرے نہیں آپ کے شولوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے تھاما جیسے ماں اپنے بچے کو ہاتھوں پر تھام لیتی ہے اور بڑے پیار سے آ کر انگاروں پر بٹھایا اور جبریل اترے اور کرپہ پہنایا اور پر مارا چشمہ نکلا پر مارا انار کا درخت نکلا چالیس دن بٹھا کے کھلایا ہے چالیس دن بٹھا کے کھلایا ہے اِذْحَبُوا بِقَمِيْسِ هَذَا فَأَلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ عَبِينَ يَا تِبَصِیرَا یہ کرتا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئیں یوسف کی جدائی میں رو رو اور پھر کنیوں کی اور یوسف کی پہچان ہوئی پھر معافی تلافی ہوئے تو پھر یوسف علیہ السلام نے وہ کرتا نکالا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے اببہ کی آنکھوں پہ لگانا تو اس کے ساتھ ہی اببہ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی تو وہ یہ وہ کرتا تھا